بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ خیر وافیہ سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو خوش رکھے خیر و آباد رکھے تو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کوجٹ ریسپی کالی توری کا سالن کالی توری کی کری بہت ہی آسان طریقہ ہے سپیشلی طور پر بگنرز کے لیے اور میرے چانل پر جو بھی ویڈیوز آتی ہیں میں آسان طریقے سے بتاتی ہوں تاکہ جو بگنرز ہیں ینگ بچے ہیں کھانا پکانے میں ان کو دکھت ہوتی ہے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے کیونکہ آج کال کے دور میں ہر ایک کا ٹائم بہت قیمتی ہے کہیں زیادہ لمبی باتیں نہ ہو جائیں تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ کوجٹ کو چھیلنے کا طریقہ سکھیں گے تو میرے حضبین ناصر ہنڈی اپنانے والے ہیں آج اور ان کے چھیلنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے یہ سب چھیل کے رکھ لیں گے تو اس کے بعد آئیں گے کٹنگ کی طرف یعنی چاپ کرنے کا طریقہ تو ویسے تو چاپنگ بارڈ کے اوپر کٹنا چاہیے لیکن میرے حضبین کو ہاتھوں کے ساتھ کٹنا زیادہ پسند ہے تو یہ دیکھئے کس طرح جلدی جلدی سے کٹ رہے ہیں تو ان کو کٹنے کے بعد ہم آئیں گے اونین کی طرف کیونکہ ما شاہ اللہ تقریباً چار کلو ہے کوجر تو اس میں ایٹ ٹو نائن اونین جو کہ میریم اونین ہیں وہ جائیں گے تو ان کو اس طرح پہلے یہ چھیل لیں گے تو یہ سب اونینز کٹ کے ہنڈیا میں ڈال دیئے گئے اور اس میں میں نے ٹو کیوبز آف جنجر ڈالی اور ٹو کیوبز آف گارلک ڈالی فروزن جو ہیں ویسے تو فریش بہترین ہیں لیکن لیکن آسانی کے لیے ہم فروزن ہی لے کے رکھ لیا کرتے ہیں فریزر میں تو اس میں ٹری سپون فل آف سالٹ جائے گا جو کہ ٹی سپونز ہیں اور ٹری سپون فل آف چلی پاوڈر جائے گے اس کے علاوہ سکھا پھسا ہوا دھنیا ٹو سپون فل اور یہ پیپریکا پاوڈر تقریباً ٹو سپون فل تقریباً ایک یا دو سپون کری پاوڈر یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو بہترین ورنہ یہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی سبزیوں میں اور ون ٹی سپون ڈالا گیا اس میں ہلدی پاوڈر اور تقریباً ون کوٹر آف کپ ووٹر ڈالیں گے اس میں یعنی آدھے سے آدھا کپ ووٹر کا کیونکہ اس کے اوپر دھونے دے دینا ہے پریشر ککر اور اوپر دے دینا ہے ویٹ اس کے بعد سیٹی بجنے کے تقریباً دو یا تین منٹ بعد فلیم کو آف کیا گیا اور سٹیم کے آف ہونے کی ویٹ کی گئی تو ڈھکن اتار کے دیکھا گیا کہ سبزی بالکل گال چکی تھی تو اس میں ڈالا گیا تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی کلونجی کلونجی کے کیونکہ بہت سے فائدے بھی ہیں اور سنت بھی ہے سنت پوری کرنا ہر سنت کے اوپر عمل کرنا سواب ہے تو کلونجی ضرور اپنے سالن میں آپ ڈالا کریں اب ہم نے اس میں تھوڑا سا تیل ڈالنا ہے تیل ہمیشہ ہم کامی ڈالا کرتے ہیں تو یہ تقریباً اتنا سا تیل اس میں ڈال دیا جائے گا اس کے بعد اس کے پانی خوشک ہونے کی ہم ویٹ کریں گے یہاں پر آپ چاہیں تو پانی کو بالکل خوشک کر لیں وہ بھی بہت بہترین رہے گا لیکن اگر آپ چاہیں تو ہلکا ہلکا سا پانی اس میں رہنے دیں تھوڑا سا جب آپ کو تیل الگ ہونا نظر آ گیا تو مطلب کہ آپ کی ہنڈیا بن گئی آخر میں آپ نے ہرہ دھنیا اوپر سپرنکل کر دینا ہے تو ماشاءاللہ جی بہت جلد ہنڈیا ہو گئی ہے تیار اگر آپ نے بہت جلد ان کو بنانا ہے تو ضرور پریشر ککربے بنائیں اوپر ویٹ دیکھ کر جیسے کہ بتایا گیا کہ ٹو ٹو ٹری مینر سیٹی بجنے کے بعد آپ ویٹ کریں تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ضرور کومنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ لکھئے اپنی رائے بتائیے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی اللہ سبنات اللہ آپ سب کے کھانوں میں برکت فرمائے اللہ سبنات اللہ کا بہت دوئی صاحب شکر ہے کہ اس پاک ذات نے ہمیں کھانے کو رزق عطا فرمایا ترہ ترہ کے ذائقی عطا فرمائے صحت تاندر سے عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر اور پور ووچنگ می ویڈیو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ